تو کہتا ہے کہ میں اترا اور میں نے اس کو بولا کہ ماں جی میں پیدل چل لیتا ہوں آپ جہنہ وہ سیٹ پر بیٹھ سنے لیے ایک اس نے دعا مانگ رہا ہے مانگ رہا ہے کہتا ہے یار میری دعا قبولی نہیں ہوتا اور دس میں آتا ہے کہ تم مجھے اپنے آسانی کی وقت میں یاد رکھو میں تمہیں تمہاری مشیل کی وقت میں یاد رکھو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے One Habit of Highly Successful People جس میں آپ پتہ نہیں کیا ایک سپیٹ کر رہے ہوں گے یہ ایک ٹراب تھا نہیں میں نے سوچا کہ وہ کونسی چیز ہے جو کہ گیم چینجر ہے کسی بھی انسان کی لائف میں انبیاء کی لائف میں قرآن میں تو جیسے موویز ہوتی ہیں یا سٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے اس میں ایک سین سے دوسرے سین میں ٹرانزیکشن کے لیے ایک کوئی ایونٹ ہوتا ہے بڑا ایپورٹنٹ سا جس کے بعد وہ سین چینج ہو جاتا ہے اور قرآن کی جو سٹوریز ہیں وہ سٹوریز صرف نہیں ہیں بلکہ وہ اصل واقعات اور حقیقت ہے تو ہم اگر قرآن کے واقعات کو بھی دیکھیں تو اس میں ایک سٹیج سے جو ڈراستک شفٹ آتا ہے دوسرے سٹیج میں پوری نبی کی لائف میں یا اس قوم کی لائف میں وہ ایک چیز کے ذریعے آتا ہے اور وہ چیز ہے دعا وہ چیز ہے دعا ہم موسیٰ علیہ السلام کی سٹوریز اگر کر لیں گے بیش میں بھی آئے گی کہ ہاو امپورٹنڈ وز ون دعا فرموسیٰ علیہ السلام اور ان کی لائف کس طرح سے چینج ہو گئی ایک ڈراستک طریقے سے صرف ایک دعا سے بیفوروی بگن تو آج کا جو ٹاپک ہے نا which is one habit which is which is very close to successful people is دعا making ڈعا تو اللہ سبحانہ وتعالی اور دعا وہی شخص مانگ سکتا ہے یاد رکھیں جس کا ویجن کلیر ہے جس کا مقصد کلیر ہے مجھے چاہیے کیا لائف میں ایک بندی کو کچھ نہیں پتا کہ مجھے چار سال بعد پانچ سال بعد دس سال بعد کیا چاہیے وہ کبھی اس کے لئے دعا نہیں مائے گا سو دعا ویجن منیجمنٹ کے لئے بڑی امپورٹنٹ ہے جتنا انسان کا مائنڈ کلیر ہوتا ہے وہی دعا مائیں گا اور اس کا جو شخص دعا مانگنا شروع کرتا ہے اس کا مائنڈ بھی کلیر ہوتا جاتا ہے اپنے ویجن کے بارے میں کہ مجھے حصل میں چاہیے کیا اچھا اس کے پر اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہتے ہیں قرآن میں لطل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آرڈر کی اور فرض کیا کہ تم اس سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا یقین جانے جس شخص کو دعا کی توفیق مل جاتی ہے اس کی پھر اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول کر لیتے ہیں غالباً ابن عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عن وہ کہا کرتے تھے غالباً بہت نام نہیں بھول رہا تو تھا کرتے تھے کہ مجھے اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی مجھے اس چیز کی فکر ہے کہ مجھے دعا کی توفیق مل رہی یا نہیں مل رہی کیونکہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہی توفیق دی رہے ہیں دعا کی تو وہ ان کو قبول کرنے میں بھی کوئی دیر نہیں لگتے جو رب توفیق دیر ہے دعا کی اس کا قبول کرنے میں بھی دیر نہیں لگتے تو اللہ سبحانہ وتعالی خود فرمارے ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور پھر اسی بات فرمایا وَإِنِّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ لیکن جو لوگ متقبر ہیں تقبر کرتے ہیں میری عبادت میں وہ لوگ جہنم میں داخل لوگیں زلیل و خار ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے جو شخص دعا نہیں مانگ رہا وہ تقبر کر رہا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی ڈانٹ رہے ہیں لوگوں کے جو لوگ دعا نہیں مانگتے حدیث میں آتا ہے لیکن جس کا مفہوم ہے کہ اس شخص سے زیادہ کون لیتھارجک اور لیزی ہو سکتا ہے جو رب سے دعا نہ مانگے امیجن ایک بندے کو کوئی بینک کہتا ہے کہ ہم نے اپنے پوری دنیا میں کسٹمرز کا لکی دراؤ کیا ہے اور آپ وہ لکی کسٹمر ہیں جس کو ہم ٹین سیکنڈز کے لیے بینک کی تجوری کھلی دے دیں گے وہ ٹین سیکنڈز کیلئے جتنا کچھ لے سکتا ہے وہ سمبھال لے اس کا ہو جائے گا جتنے وہ پیسے کٹے کر سکتا ہے وہ کر لے اور آپ کو کہتے ہیں جو ٹائم سٹارٹس این ٹری ٹو ون این گو اور آپ بیٹھتے ہیں ایسے دو تین منٹ کیلئے پھر فیس بک کھول لیتے ہیں پھر وٹس آپ کھولتے ہیں آپ پھر سوچتے ہیں یار میں کیا کروں اور دس سیکنڈ دو 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 جاتے ہیں آپ کے لوگوں کے ہیارے کتاں بڑا دھوزے رہے ہیں اتنی بڑی اپرچنیٹی ملی لیکن اس نے اس کو بلکل اویل نہیں کیا اسی طرح سے جو شخص دعا نہیں مانگتا نا وہ جان لے کہ اس کو اتنی بڑی اپرچنیٹی ملی ہوئی ہے آپ پھر لائف کو چینج کرنے کی اور بہت کچھ لینے کی لیکن اس کو اویل نہیں کر رہا وہ اور عرصہ اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں عن عبادتی بسی کہ عبادت میں تکبر کیا ہے دعا ہی نہ مانگنا اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کہتے ہیں ہم ان کو صرف جہنم میں داخل نہیں کریں گے بلکہ جہنم میں داخلین ان کو ذریل و خوار کریں گے اور جو متقابر لوگ ہیں وہ کیا وقت کے دن کتنا سائز ہوگا ان کا وہ چونٹی کے سائز کے برابر ہوں گے متقابر لوگ اور لوگ ان کے اوپر چال رہے ہوں گے اور بھاگ رہے ہیں ان کو روند رہے ہوں گے لیکن ورحمت اللہ لیکن کوئی ان کی چیز کو بخواہ سونے گھنے کیونکہ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے کہ they made sure everybody notices them they made sure کہ ہر بندہ ان کو دیکھے اور ان کی واہ واہ ہو اور لوگوں کو دکھانے کے لئے کرتے تھے اب کوئی ان کو دیکھنے پائے گا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں آتا ہے لیکن میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی عزت واری اور کرم والی نہیں ہے except دعا اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کوئی اللہ کے ہاں کوئی چیز اتنی عزت والی نہیں ہے except for دعا اللہ تعالیٰ اتنا محبت کرتے ہیں دعا سے کہ تم دعا مانگو میں اسے قبول کروں گا اسی طرح سے ایک اور دیس میں آتا ہے کہ کہ جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر نراض ہوتا ہے گصہ ہوتا ہے میں اگر کسی بھائی سے مانگ رہا ہے کہ مجھے حالات آسفل خراب ہیں مجھے کائنلی فائر تازم چاہیے آپ سے تو وہ کہہ گا چلو یار تاہم مانگ رہے ہیں چلو میں رہتا ہوں میرے لحاظ رکھ لے گا دے دے گا دو تین مرنکوں کے یار حالات آئے بھی تک ٹھیک میں ہوئے تو مجھے کائنلی پانچ سار اور چیئے ہیں تو کہہ گا کہ اصلاح سے میرے بھی حالاتوں سے غراب ہیں اور نکلنے شروع ہو جائے گا ایسا ایسا مجھ سے وہ بات کرنا یا مجھے دیکھنا چھوڑ دے گا لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم جب لوگوں سے مانگتے ہیں تو وہ ہم سے دور ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ ہے کہ جب وہ جب لوگ اس سے نہیں مانگتے تو وہ لوگوں سے نراز ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ لوگ مجھ سے مانگو کیونکہ ایک جو سلیو ہے اس کی نیٹس کون پوری کرے گا اس کا ماسٹر بھی پوری کرے گا اور اللہ سبحانہ وتعالی جانتے ہیں کہ میرے بندے کا ماسٹر اور میرے لابار کوئی نہیں ہے اور یہ بندہ بھی جانتا ہے دیکھیں پتہ ہے کیا ابلیس نے بھی دعا مانگی اور آدم علیہ السلام نے دعا مانگی آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی انہیں فوراں سے ریلائز کیا اور دعا مانگی امیجیٹلی دعا مانگی کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوگئی ابلیس سے غلطی ہوئی سجدہ نہیں کیا تو اس نے کیا دعا مانگی فوراں سے نہیں ایسے بہتر ہوں آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اس نے مٹی سے پیدا کیا اور بحث مباعث ہے کرنے شروع ہو گیا جب اس کو پتہ چلا کہ آپ میرے پاس اور کوئی چانس اللہ تعالی نے مجھے مردورت قرار دے دیا ہے تو ایسے لانسٹ ریزورٹ اس نے دعا مانگی تو ابلیس کی خصلت کیا ہے کہ وہ ہر کام کرتا ہے پہلے جب کچھ نہیں بچتا تو ایسے لانسٹ ریزورٹ دعا مانگتا ہے لیکن آدم اور انسانی خصلت کیا ہے کہ جیسی اس سے کوئی غلطی ہوئی ایمیجیٹلی اللہ سے دعا مانگتا ہے اور ابلیس نے اس کی بات کبھی کہ دعا مانگی رہتا اللہ سے اس کا کام ہو گیا اللہ تعالی نے مجھے مولہ دے دی اب مجھے کچھ نہیں چاہیے لیکن آدم علیہ السلام یہ دعا مانگی اور ساری زندگی اللہ تعالی کی عبادت کرتا رہا ہے اور دعائیں کرتا رہا ہے سو آدم کی اور نیک لوگوں کی خاصلت نیچر کیا ہوتی ہے وہ اللہ تعالی سے constant touch میں ہوتے ہیں link میں ہوتے ہیں وہ دعا مانگتے رہتے ہیں that is what makes them successful لیکن جو لوگ ابلیس کی نیچر کی ہوتے ہیں یا شیطانی نیچر ہوتی ہے وہ دعا ہوں گے یا اللہ پرچے آگئے ہیں یا اللہ پیپرز آگئے ہیں یا اللہ بس پاس کراتے ہیں یا اللہ پھر دیکھ میں ترہا کیسا بہتین بندہ بنتا ہوں جیسی پاس ہو گئے بس خلی ولی اب مجھے کچھ نہیں چاہیے اب نکلو میرا کام ہو گیا جیسے ابلیس نے کیا تھا تو ہم دیکھیں کہ ہم کن لوگوں میں سے ہیں ہم کس کی سنت کو اڈاپٹ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بتا دیتی ہے اور عمر کو نیکی عمر کو بڑھاتی ہے دعا اتنی پارفل چیز ہے کہ کوئی چیز تقدیر پر غالب نہیں آتی ایکسپٹ فور دعا اور یہ بات جان لیں کہ تقدیر کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اسباب سے جوڑا ہے تقدیر نے کچھ چیزوں کو ایکسپیکٹس کو اللہ نے اسباب سے جوڑا ہے انسان کھانا کھائے گا تو اس کا پیٹ بھرے گا ورنہ نہیں بھرے گا انسان بیج ڈالے گا تو پودا ہوگے گا انسان کچھ شادی اولاد چاہیے شادی کرے گا بیو کے پاس جائے گا تو اولاد ملے گی تو اسی طرح سے کچھ چیزیں ہیں جو کہ انسان دعا کرے گا تو اس کو ملے گی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام جا رہے تھے اس سے بہت سارے صحابہ بھی تھے تو وہاں سے خبریں آئیں کہ شام میں تعاون پھیل گیا آپ مت آئیں تو عمر بن خطاب نے صحابہ سے مشرق کی کیا کیا جائے تو ایک صحابی نے ان کو حدیث سنائی کیا لیکن میں نکال کہ جس شہر میں تعاون پھیل جائے کوئی اس میں داخل نہ ہو اور جو اس میں اندر ہے وہ اس سے نکلے نہ ہو وہ باہر نہ آئے تو عمر بن خطاب نے کہا یہ ڈسین لیتے ہیں اور واپس چلتے ہیں تو عبو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اللہ کی تقدیر سے دیسٹینی سے بھاگ رہے ہیں تو عمر بن خطاب نے کیا اس لائے کیا کہ ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں اس کا مطلب کیا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ بیماری آئے گی ہمارا جانا اس طرح سے اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے بلکہ وہاں سے واپس موڑ جائیں گے واپس چلے جائیں گے تو یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ ہم وہاں نہیں پہنچیں گے اور ہم وہاں سے چلے جائیں گے تو جس طرح سے یہ چیز ہوتی ہے اس طرح سے دعا بھی کیا ہوتی ہے کہ جو شخص دعا مانتا ہے تب ہی اس کی وہ نیڈز پوری ہوتی ہیں سو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس پوائنٹ ان ٹائم میں دعا مانگے گا اور وہ اس کی as a result وہ چیز دیکھے گا اپنے لائف میں جو میں نے کہتا ہے کہ it's very important کہ یہ جو topic of دعا ہے one of the most successful people who lived on the face of this earth they made constant دعا to اللہ سبحانہ وتعالی موسیٰ علیہ السلام کے سٹوری دیکھتے ہیں اچھا موسیٰ علیہ السلام he is the most celebrated prophet of Quran سب سے زیادہ تذکرہ جس نبی کا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے اسے کچھ وجوہات ہیں موسیٰ علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے ان کی basically mainly two audiences تھی number one audience وہ جو فرعون اور آلے فرعون اور وہ سارے لوگ تھے جو کہ ظلم ڈھا رہے تھے جو کہ گفار تھے اور دوسری audience وہ کہ جب وہ حجرت کر کے نکلے اور فرعون غرق ہو گیا تو وہ لوگ جو کہ اسلام میں آ گئے تھے لیکن ان کے اسلام کچھے پکے تھے کچھ منافقین بھی تھے ان میں اور کچھ لوگ وہ بھی تھے تو صلی اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی بھی mainly دو audience تھے ایک مشرقین مکہ کفار مکہ جہاں پہ جو مکہ میں رہتے تھے جیسے فرعون کی موسیٰ علیہ السلام کی فرعون audience دی اور ان کے جو لوگ ان کے لشکر جو کفار تھے اور مشرقین تھے مشرقے سے بڑا کون ہوسئے تھے فرعون سے جو کہتا تھا انا ربکم الاعلا میں سب سے بڑا رب ہوں میری بات کرو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی بھی audience primarily پہلی audience مشرقین مکہ تھی جن کو ایڈریس کرنا تھا اور جب وہ مدینہ آئے اور حجرت کیا تو ان کی دوسری audience کون تھی جو کہ ان کے اپنے لوگ تھے جنہیں منافقین بھی شامل تھے جن میں مسلمان بھی تھے اور جن میں وہ لوگ بھی تھے جو ان کا ایمان اوپر نیچے ہوتا ہے تو that's one of the reasons کہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں بہت زیادہ ہے کیونکہ حالات جنہ وہ audiences ایک طرح کی تھے موسیٰ علیہ السلام کیا کوئی سٹوری پتا ہے ان کو ماں نے ڈال دیا اس میں اور فرعون کی بیوی نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے ان کو اٹھا لیا یا رحمہ اللہ اٹھا لیا اور کہا کہ ہم اس کو پالتے ہیں شاید ہمیں یہ نفع دے یا ہمارے لیو کرے تو وہ موسیٰ was raised as a royal kid فرعون کیا سمجھ لیں وہ بیٹا بن کے اس میں گزار تھے ٹھیک ہے ان کو وی آئی پی ٹویٹ پر ملتا تھا اور سب کوش ان کا لگی کیا بہتشاہت ہوگی اس میں تو موسیٰ بنی بنو اسرائیل میں سے تھے ٹھیک ہے تو وہ اٹھے ان جو جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقتور قوتور بنایا ٹھیک ہے قرآن ان کے بارے mention کرتا ہے کہ he was a strong man اور he was very intellectual as well ان کو حکم بھی دیا علم بھی دیا اللہ تعالیٰ so he was wealthy financially اور نوجوان تھے نوجوان کے پاس سے پیسہ آجائے تو وہ عام طور پر سنسبل نہیں رہتے تو وہ سنسبل بھی تھے اور جب قوت بھی آجائے اور سٹرونگ بھی ہو جائے انسان اور پھر روائل فیملی کا ہو تو عام طور پر وگر جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت پر رکھا اب یہ کیا کرتے تھے ان کا تو چاہتا تھا کہ لوگوں کی جو ظلم ہو رہا ان کو میں ختم کروں تو یہ ایسے ٹائم پر نکلتے باہر کیونکہ روائل فیملی کو کے لیے allowed نہیں تھا کہ وہ باہر randomly بزار پر کے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں تو وہ دوپہر کی ٹائم میں نکلی جس کو وہ لوگ سی ایسٹہ بولتے ہیں یا ہم لوگ عربی میں کیلولہ بولتے ہیں ایسا ٹائم جس میں دوپ ہوتی ہے اور لوگ اپنے منازموں سے بھی کام نہیں کرواتے ہیں جس میں everybody used to sleep in their houses گرمی اور دوپ کی وجہ سے especially اس ایریا میں مصر میں تو وہ وہاں پہ وہ اس تاہم نکلتے تو وہ لوگوں کی help کرتے تو ان نے ایک دفعہ دیکھا کہ باہر نکلے تو ان کا جو ایک قوم کا شخص تھا اس کے لڑائی ہو رہی تھی دوسرے روائل گارڈ کے ساتھ بہت سکی اور وہ کیا کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ وہ آپ اس میں بحث کر رہا تھا تو اس نے موسیٰ کو پروک کیا کہ یہ مجھ پہ ظلم اٹھ جاتی کر رہا ہے تو موسیٰ اسلام he was a very strong man انہوں نے اس کو مکہ مارا اور وہ وہی بھی مر گیا اب نو اگر آپ کوئی عام قتل کریں نا آپ نہ کیجئے گف میں مثال دے رہا ہوں ٹھیک ہے اگر کوئی انسان قتل کرے تو پولیس اس کو پکڑتی ہے پکڑنے ہی کسی لگیا لیکن اگر آپ کوئی پولیس کا بندہ مار دیں تو پھر they go crazy they will definitely find you تو سمجھ لیں رویل گارڈ کو مار دیں مطلب پولیس کا ان کا اپنا بندہ مار دیا اب پورے شہر میں جو ہے نا طوفان مجھے کہ موسیٰ کو ڈونڈو ہار بندہ ڈونڈ رہے موسیٰ کو تو موسیٰ اسلام نے کیا کیا کہ نکل گئے and going into سہرا having nothing is death itself کہ نہ پانی ہے نہ direction ہے نہ shelter ہے نہ کچھ ہے اور سہرا میں نکل کے جہاں پہ کچھ نہیں بتا اور سہرا میں کیا ہوتے ہیں انسان گول گول چکر مار رہا ہوتے ہیں تو موسیٰ اسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے سیدھے راستہ دکھائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک automatic GPS سمجھنے دے دیا کہ جو بالکل straight مدین کی طرف وہ گئے اور وہ گول گول نہیں کھوم کر کیا ہوا long he was tired اب دیکھا کہ لوگ وہاں پہ پانی پلا رہے ہیں اپنے انیمیلز کو ویل کا تو دو خواتین پیچھے کھڑی ہیں اور ان کے انیمیلز وہ چاہ رہے ہیں کہ پانی اور کوئے پاس جائیں لیکن ان کو کھینٹس نہیں ہیں کیونکہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ان کو جگہ نہیں دے رہے تھے اور وہ لوگ کچھ اچھے مناسب بھی نہیں تھے وہاں ٹائپ آف پیپل جو کہ بدتمیز لوگ تھے جو کہ عورتوں کو جگہ جیسے قرآن کی لینگویج سے سمجھ آتا ہی ہے ٹھیک ہے جو کہ عورتوں کو سپیس دے رہے تھے اور ان کی آواز میں موسیٰ صاحب نے کہا کہ تمہیں کیوں تمہیں کیا مسئلہ پر کیوں کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر موسیٰ صاحب کی ہمیشہ نیچر یاد رہے ہیں وہ کبھی بھی قرآن بھی دیکھ لیں اور حضرت زکریہ والے معاملہ بھی دیکھ لیں وہ کبھی بھی کوئی غلط چیز اس کو برداشت نہیں کرسکتے تھے ان کی یہ نیچر میں تھا کہ وہ جب بھی کیوں غلط دیکھتے فوراں سے اس کو روک نہیں کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے تو گئے ان کے پاس ان نے کہا آپ کیوں نہیں کھڑی بھی کیوں اسے سے تو ان نے کہا ہمارا والد وہ بزرگ ہے تو ہم یہاں جان نہیں سکتے کیونکہ وہ وہاں مرد ہیں تو ان نے کہا مجھے دیں اپنے جانور جانور لیے ان کو مردوں کو جانا وہ پیچھے دائیں بھائیں کیا پانی پلایا اور واپس آگے اور ان کو جانور دے دیا نہ کسی پیسے کا سوال کیا نہ کسی تھانکس کا سوال کیا اور he was already exhausted کہ وہ اتنا لمبا سفر کر کے آرہے no water nothing لیکن still he stood up to help those women and then آکے لیڑ گئے and this is the point where he made دعا ربی انی لما انزلتا علیہ بن خیر فقیر یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں جو بھی خیر مجھے آپ دے دیں میں اس کا فقیر ہوں میں اس کا محتاج ہوں اور فقر عربی میں بولتے ہیں فقر means کہ اس چیز کو بولتے ہیں جو چیز کمر توڑ دے انسان کی ٹھیک ہے فقر literally means کہ to break ones back اور فقیر اس لیے بتائیں کیونکہ اس کی بوجھ اور بردنسی ویسے responsibility ویسے کمر ٹوٹ بندہ ہیوی ویڈ اٹھا کے سکوٹ لگائے تو ایک ٹائم آتے ہیں کہ بہت کمر پریشیر فیرتے ہیں کہ جیسے it's about to break and you can take no more آپ رجید دیں تو موسیل اسلام since he was a royal you know he was raised in something very lavish تو یہاں پہنچھے تو کیا دعا مگ رہے ہیں یا اللہ کہ اوپر سب کچھ بھیجیں مجھے تو میرے پاس کچھ ہے نہیں جو میں کروں گا یہاں پہ دعا مانگی how دعا played the role تو اردل کہتے ہیں اس دعا کی وجہ سے ف ف کا ذکر ہے therefore وہ عورت ان کے پاس چلتی ہوئی آئی اور شرم آئے کے اور کہا فجات ہو احدا ہما ان میں سے ایک عورت ان کے پاس چلتی ہوئی آئی اور کہا کہ میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ نے جو ہماری خدمت کیا اس کا ہم شکر دائے سبحان اللہ وہ گئے ان کے باپ نے ان سے پروپوزل مانگا اور انہیں شرط تیع کی اور ایک دیل کے تحت ان کی بیٹی شادی کی کہ ہم ایز حق مہر میں آپ کے لئے یہ خدمت کروں گا اور وہ چلنے شروع ہو گیا اب اس سیچویشن سے ان کی لائف اچانک کیسے چینج ہوئی ٹرانزیشن میں کیسی گئی بیچ میں جو ٹرانزیشن ہے وہ دعا ہے اور یہ کتنی امیزنگ دعا ہے کہ موسیٰ جو کے لیوش انوارمنٹ رہے ہیں اور جن کو روائل گارڈ اور ہر چیز وہ ملی ہے جو پیکن چوز کرتے بندی سینٹ سٹ ہوئی جو انسان زیادہ پیسے کماتا یہ امیر ہے وہ کسی بھی ہاف سٹار ہوتل میں نہیں رہے جا کے ہیں وہ کم از کم تھری سٹار تو لے گا کیونکہ اس سینٹ سٹ ہے موسیٰ سلام سنسی سو سو ڈیسپریٹ فور سمتھنگ گوڑ انہیں کہ اللہ مجھ پہ کچھ بھی اتار دے نا تو میں اس کا محتاج ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں ایسا ایک اور چیز ایک اور اس کو سمجھ دن کے پرسپیکٹیو وہ یہ کہ اللہ ان کے ذہن پہ بہت سوار تھا کہ میں نے قدل کی ہے تو اس دعا کا مطلب اکاؤنٹ میں ایک گناہ تھا جس سے وہ غلطی سے ہو گیا وہ چاہتے تھے کہ میں کچھ نیک اعمال مزید کروں تاکہ وہ چیز ختم ہو جائے جیسے کہ انہوں نے اس دعا سے پہلے فوراں سے ان عورتوں کی بکریوں کے جا کے پھلایا اور وہ کی اور پھر دعا کہ مجھے کچھ اور آپ میرے نیکی کا بندوبست کریں تاکہ میں وہ کر سکوں اور میرے وہ گناہ معاف ہو جائے لگے یہ حدیث میں کیا آت ہے گناہوں کے بعد فوراں سے نیکی کریں وہ اس کو دھو دے گی تو جب بھی انسان سے گناہ ہو جائے تو بلکہ مزید گیرنا جائے بلکہ اس کو اپنے آپ کو اٹھانا چاہیے کیونکہ مسلم شوڈ بھی مجھ بل فوٹبال بھی اگر آپ اس کو پھینکے زمین پہ تو فوٹبال یہاں تک اٹھے گی باکس بلکہ چاہیے مجھ بلکہ کیا کرتی ہے جس سٹینٹ سے گرتی ہے اسے اوبر جاتی ہے تو مسلمان جب کسی جگہ سے گرتے ہے غلطی جب اس سے اور اوپر بڑھ جانا چاہیے اور اوپر چلے جانا چاہیے یہ بھی اس کا پرسپیکٹی ہو سکتا ہے دعا چینج ہز دعا اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں جو دعا اللہ تعالیٰ نے مینشن کی ہے بلکہ جو ایک فلوسفی بتائی ہے اور کہا ہے نبی اللہ سے محمد صلی اللہ سے قرآن میں کہا ہے جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان کے قریب ہوں میں ان کی سوال کا جواب دیتا ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پہ امان لائیں تاکہ وہ کامیاب ہو سکیں اب یہ بھی ایک امیزنگ دعا ہے اور یہ دعا ہے نا یہ قرآن میں 186 نمبر آیا 182 183 84 آیات جو نا یہ رمضان کے بارے میں بیچ میں اللہ اس آیات کو ڈالتے ہیں اور پھر آگی بھی آیات جو رمضان کے بارے میں سو جو رمضان کا تذکرہ ہو رہا ہے شہر رمضان اللہ انزل قرآن اور ساری بات اور اس کے مسائل پھر بیچ میں یہ دعا کی آئے ڈال دی اور پھر آگی بھی رمضان کر سکے تو اللہ یہ شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ رمضان کا جو مہینہ ہے جو شخص رمضان میں دعا نہیں مانگتا اس کو رمضان میں اس نے انجوئی نہیں کیا اپنے رمضان کا مزہ نہیں اٹھایا اچھا اس دعا کو حقصہ دیکھ لیتے ہیں بندے مجھ سے سوال کریں اگر میرے بندے آپ سے سوال کریں میں ایسی اگزمپل سے دعا آپ کو ایک جسے ماں ہے اس کا بچہ جاتا جہاد پہ اور وہ جاتا تو ماں کیا دعا مگی جب میرا بیٹا آئے گا تو میں بہت خوش ہو جاؤں گی یہ دعا مگیں گی یا کہیں گی اگر میرا بیٹا آیا تو میں خوش ہوں گی کیا دعا مگیں گی وہ زیادہ تر اس کی وہ یہ acceptive نہیں کر سکتی کہ میرا بیٹا آئے گا ہی نہیں تو یہ کبھی نہیں کہیں گی کہ اگر میرا بیٹا آیا تو میں خوش ہوں گی وہ واپس ضرور آئے گا اور جب میرا بیٹا آیا تو میں بہت خوش ہوں گی یہاں پہ اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں کہ میں سنتا ہوں تو ان کو بتا دیں ہاں میں سنتا ہوں نہیں اللہ کہہ رہے کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے سوال کریں اس کا مطلب کہا اللہ ہم سے expective نہیں کہہ رہے کہ ہم دعا نہیں مائیں گے اللہ ہم سے expectations ہیں بہت high level expectations ہیں کہ میرے بندے جو میرے بندے ہوں گے وہ کبھی ایسا نہیں ہو کہ مجھ سے دعا ہی نہ مانگے جیسے وہ نہیں کرسکتی کہ میرا بیٹا آئے گئی وہ ضرور آئے گا تو اللہ تعالی یہاں پہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جب بھی میرا بندہ مجھ سے سوال کرے گا نا ایسا نہیں ہوگا کہ میرا بندہ مجھ سے سوال کرے گا سوال کرتا ہے آپ سے رسول صلی اللہ سے یہاں پہ عبادی یہ نہیں کہا کہ جو لوگ ایمان لائے وہ آپ سوال کرتے ہیں یا جو لوگ موحد ہیں جو توحید والے ہیں یا جو احسان والے ہیں تقوی والے نہیں بلکہ کہا کہ عبادی میرے بندے یہ بھی نہیں کہا عباد اللہ یا عباد الرحمن نہیں عبادی عبادی کا مطلب ہے میرے بندے اس میں اپنا پانے نا ہم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ سوال جب بھی آئے کے ذکر عباد کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو پھر کیا اچھا ایک بات بتائیں یہاں لوگ سوال کسے کر رہے اللہ اللہ کے بارے میں تو ہونا کہ چاہیے کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں قریب ہوں ہو یا فقل انی قریب کہ انہیں کہ دیں کہ میں قریب ہوں بس آف اللہ نے بیچ میں نکال دیا کہ میں اتنا قریب ہوں کہ ہم دونوں کے بیچ میں کوئی بھی نہیں آسکتا سبحان اللہ اتنے قریب ہیں کہ ہمارے بیچ میں کوئی گیپ ہی نہیں ہیں نہ کسی پردے کا نہ کسی بندے کا اور قریب جو ہے نا اس کی ایکزیمپل آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ایک ایک ساتھ پیپر کہہ رہے نا تو جب ان ویجلیٹر یا ٹیجر اس کے پاس ایک گزرتا ہے تو وہ مزید جو اتنٹیو ہو جاتا ہے اور اگر وہ بچہ پڑھا لکھا نہیں تو اپنا پیپر چھپانی کوئی کہ دیکھ نہ لے اور اگر اس کے ڈیسک پہ ہاتھ رکھ لے اور دیکھنے شروع کر دے تو وہ گھبرا جاتا ہے اور بخلا جاتا کہ یہ کیا ہو ہے میرے ساتھ اسی طرح سے اللہ تعالی میں قریب ہوں تمہارے وہ تو ایک فیر کے فیکٹر تھی جر کے ساتھ یہاں پہ قریب ہونے کے فیکٹر ہیں کہ اللہ تعالی ہر وقت ہی میرے پاس اور میرے قریب ہیں جب بھی میں ان کو پکار چاہوں وہ میرے ساتھ ہیں نہ مجھے وضو کرنے کی ضرورت ہے نہ مجھے کہیں جانے کی ضرورت ہے کہ وہ وہاں پہ جا کہ آواز سنیں گے نہ مجھے انچا پکار نہیں ضرورت ہے کہ میرے بات سنیں گے میں دل میں اگر ان کو پکار ہوں وہ میرے قریب ہے میرے بات سن سکتا ہے کس طرح سے نحن اقرب الہی من حبل الورید کہ ہم ان کی شہرق سے بھی زیادہ قریب اتنے قریب ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ جو ہے نحن طرح کہتے ہیں اجیبو دعوت دعی اجیبو کہ میں اس کی سوال کو جواب دیتا ہوں میں اس کی پکار کو سنتا ہوں یہ جو وہ اجیبو this shows امیجیٹ ریپلائر امیجیٹ ریپلائر استجیبو کا مطلب ہے کہ yes جیسے جیسے مجھو کہ میں آپ کو مل نحن میں کہ مجھو مجھو یہ استجیبو اگر کہ میں آپ مل نحن ٹھیک ابھی بیٹھتے ہیں یہاں ملتے ہیں تو اللہ سوال جب کچھ دعا کرتا تو اللہ نہیں استجیبو لی میں اس کی دعا کو استجیبو دعوات اداعی کہ میں اس کی دعا بور فوراں سے اس کی میں بات سنتا ہوں دعوات دعای جو مجھے پکارتا ہے یہ نہیں کہ دعوات مطقی دعوات محسن دعوات صالح نہیں پکارنے والے کہ کالبر کتنا ہونا چاہیے بس اس میں اتنی قولیٹی کہ مجھے پکارنا شروع کرتے وہ یہ نہیں کہ وہ تقوی والا ہو یا محسن ہو یا بڑا کوئی علم والا ہو نہیں بس اس کی قولیٹی کیا چاہیے وہ پکارنے والا ہو میں اس کو سن لوں گا وہ دعائی ہونا چاہیے مجھے چاہیے بڑا چھوٹا امیر غریب ہے کالا گور کچھ بھی نہیں چاہیے بس مانگنا جائز ہے تو جو دعا ہے وہ کسی ٹائم ہی مانگی جا سکتی ہے اب یہاں پہ جب ہم سے ایکسپیکٹ کیا کیا یہاں یہ نہیں کہ اس کو چاہیے کہ میری امان ہے کوشش کرنے چاہیے کہ میری امان ہے کوشش کرنے چاہیے کہ میری بات کو مان اور مجھ امان اللہ علم یرشدون تاکہ وہ فلا پا جائیں تو اس کو چاہیے کتنی امیزنگ دعا ہے اور یہ مہینوں میں سب سے بہترین مہینہ ہے وہ رمضان کا مہینہ اور رمضان کی مہینے میں جو سب سے بہترین عمل کیا جا سکتا ہے وہ اللہ اللہ نے اس آیت بتا دیا کہ انسان ایک شخص تھا جو کہ مزدور اور لیبر طبقے کا تھا اور وہ ہر سال حج کرتا تھا تو لوگوں نے اسے پوچھا کہ آپ کے پاس مال پیسہ بھی نہیں ہوتا اب ہر سال حج کرتے ہیں تو اس نے کہا اللہ تعالی میری ہر سال نیڈ پوری کر دیتا ہے اور کسی تر سے لگتا ہے کہ ایک واقعہ مجھے لگتا ہے اور یہ کہتے کہ جب میں نے حج کرنے کیا تو کہتے کہ میں نے اپنا سال سال پیسہ کٹھا کیا تو میں گزت میری سال 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 پیسے پھر کہتے ہیں کہ میں جب میں بس سے بیٹھا ہوا تھا اور میں پیس حج پیسے چل رہا تھا اور میں چل رہی چل رہی ہے تو میں نے سوچا کہ میں کیا حج کر رہا ہوں کہ میں بہترین حالت میں ہو کہ صحیح طریقے سے حج کر رہا ہوں اور بس پہ کر رہا ہوں اور وہ بیچاری بوڑھی اور موٹی عورت ہے وہ صحیح طرح نہیں چل پا رہی تو تیرے حج کیا فائدہ تو کہتا کہ میں اترا اور میں نے اس کو بولا کہ ماں جی میں پیسل چل لیتا ہوں آپ وہ سیٹ پہ بیٹ سے میری تو وہ رونا شروع ہوگئی اور اس نے اس کو بہت شکریہ دعا کیا اور پھر مڑ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کو کہا اللہ تجھے ہر سال حج کروائے یہ بندہ ایجپشن تھا لیکن سعودریہ میں ہوتا تھا اب یہ بندہ سبحان اللہ ہر سال پسلے بیس سال سے حج کر رہا تھا اور اس نے سوری نریٹ کی کہ وہ جو دعا تھی اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے ہر سال توفیق دی کبھی میری کمپنی بولتی ہے کبھی مجھے سپانسر مل جاتا ہے کبھی بندہ جاتا ہے اور ہر سال کوئی سبب اللہ پیدا کر جیتے ہیں حالانکہ میرے پاس مال تین وقت کھانے کھانے بھی نہیں اس طرح سے دعا سنتے ہے ایک اور سٹوری اور یہ پاکستانی ڈاکٹر تھا جس نے سعودی رب ایک شیخ کو بتائی تو وہ شیخ ریڈ کرتے اس سٹوری کہ یہ ڈاکٹر تھا نا یہ بہت فیمس نیورالجس تھا نیورس سرجن تھا اور یہ پاکستان لوگوں کو اس کی پومیل لینے چھے چھے مہینے ویٹ کرنا پڑتا تھا تو یہ اس کا ٹریول بہت تھنڈر سٹارم تو پائلٹ کو امیجیٹ ڈیسی نے پڑا کہ ہمیں کسی ریموٹ ایریا میں وہاں کوئی ایوریپورٹ تھا یا بڑا موٹر ویٹ تھا وہاں ان کو جہاز لینڈ کرنا پڑے گا ایک انجن بھی فیل ہو گیا تھا تو امیجیٹ ان کو لینڈنگ کرنے پڑی جہاز چلے گا دوبارہ پتہ نہیں کب تک بندوبست ہوتا ہے تو ہمیں ٹائم لگ جائے گا لیکن آپ نے جہاں جانے اس کی تین گھنٹے کا فاصلہ ہے تو آپ کوئی گاڑی بک کریں اور چلے جائیں تو اس نے ایک کیپ بک کی اور وہ سوار ہو گیا اب جب وہ چلا راستے میں تھا تو بارچ بزی تیز ہو گئے اور تھنڈسٹوم اور طوفان اور آندھی اور گاڑی وہ ایک جگہ پہ پھنس گیا تو اس نے کہا کہ ہم آگی نہیں جا سکتے تو ٹائم بھی کافی لیٹ ہو چکا ہے تو ایسے کر لیتے ہیں جو سامنے گھر بار ہے اور وہ پہ اپنی نماز کھانا کھا لیتے ہیں تو اس نے کہ سامنے گھر تھا اس میں چلے گا ناک کی تو ایک بوڑی عورت نکلی تو اس نے کہا کہ ہم ایسے جارت جہاز ہمارا سارے سنے روک گیا ہم ٹیکسی بھی تھے بہت تیز بارش ہم نماز پڑھنا چاہتا کھانا کھانا چاہتا تو اس نے کہ آج آج بیلکم موچ پڑھتا تو وہ اندر چلے گئے تو اس کا مسلح تھا چھوٹا سا تو مسلح اس نے بچا دیا اور ساتھ ایک بچہ بھی لٹا ہوا تھا تو ان نماز پڑھی اس نے کھانا چاہنا صرف کیا جب وہ نکلے دیا تو انہیں کہ مانجی آپ بہت شکریہ جزا اللہ خیر آپ ہمیں اتنا ہماری خدمت کی ہم نکلتے ہیں تو اور پوچھا نکل دے پوچھا کہ مانجی بچہ کون ہے تو انہیں کہ یہ یتیم بچہ ہے جس کی میں دادی ہوں اور اس کو کوئی ایسی ڈیزیز ڈیویلپ ہوئی ہے کہ ہم نے پاکستان میں بہت سارے ڈاکٹرز سے بات کی ہے کسی کے پاس اس کا علاج نہیں ہے سب کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر ہے جس کے پاس اس کا علاج ہے اب اس سے اگر اپورنمنٹ لیتا تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس ڈاکٹر کے اپورنمنٹ لی لیکن انہوں میں چھ مہینے کا ٹائم دیا تو اس ڈاکٹر نے کہ مانجی اس کا کیا نام ہے تو اس بڑی عورت نے اس شخص کا نام لیا تو وہ بند رونے شروع ہو گیا تو وہ پوچھتے کہ تم کیوں رو رہے ہو تو نکھا کہ مانجی میں ہی وہ ڈاکٹر ہوں اور مجھے اب سمجھ آئی کہ یہ جو بادل بنے اور بارش ہوئی اور طوفان آیا اور ہمارا جہاز رکھا اور گاڑی یہاں آکے پھسی اور میں اس گھر میں کیوں آیا ہوں اس نے یہ کہنا تو وہ مانجی رونے شروع ہو گئے اور مانجی نے کہا کہ جب مجھے پتا چلا کہ ہمیں ملنا آسان نہیں اور بہت مشکل ہے تو کہتی میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو کوئی سبب پیدا کر اور اس بچے کا ٹویپنگ کے وعدے تو تو ہر چیز پر قادر ہر دعا was the reason and as soon as اس نے اس بچے کا check up کیا بہار دھوپ نکل آئی اور بادر چلے گئے اور سب ختم ہو گیا this is a true story اور اسی ڈاکٹر نے ان شیخ کو یہ story بتائی تھی یہ میرے ساتھ ہوا وہ ہی کہہ رہتے ہیں تو دعا جو ہے نا اتنا ایک امیزنگ ویپن ہے جو کہ ہم سبحان اللہ عرصے سے ہمارے پاس ہے کہ ہم اسے یوز نہیں کہہ پا اللہ تعالیٰ کی لئے کیا مشکل ہے اللہ تعالیٰ کی آرمیز کو اور فورسز کو کون جانتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اس کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا یہ بادل یہ بارش یہ پانی یہ بجلی یہ ہوائیں سب اللہ کی قبول کریں گے اسی طرح سے دعا کے آداب کی برم ذکر کر لیتے ہیں ہم جو ہمارے پر کچھ شاہین بچہ ہیں آداب دعا میں ایسے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ کے پاس ایک شخص آئے اور ایک جنگ حنین میں ایک شخص تھے ابو عمر صحابی تھے ان کو گھٹنے میں بہت زور کا تیر لگا اور جب ان کا نکالا گئی تو بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی تھی اور خون روک نہیں پا رہا تھا تو وہ صحابی پریشان تھے تو انہیں کہ اللہ کی نبی پاس جاؤ اور کہو کہ میرے لئے دعا کر جنگ ابو عمر تھا تو رسول اللہ صلی اللہ پاس ایک صحابی اور انہیں کہ یا رسول اللہ ابو عمر کو بہت تکریف ہے اسے خون بننی اور اب دعا کریں اللہ کی نبی صلی اللہ نے وضو کیا اور پھر اس بندے کی دعا مانگی ابو عمر رضی اللہ ان کے لئے تو پتہ چلتا ہے کہ وضو کرنا دعا سے پہلے بہتر ہے آداب میں سے ہے کوئی انسان وضو کی حالت میں نہیں تب دعا مانگ سکتا اور اس کی دعا انشاء قبول کو مارتے یا دعا استسقا کے لئے نکلتے اور دعا کرتے تو اپنی قبلے رخ ہو کے اپنی چادر کو پھلا دیتے یا جب یہ سعی کرتے صفہ سے مروہ اور مروہ صفہ تو پھر جب ایک کمپلیٹ کرتے تو قبلہ کی طرف ہو کے دعا مانگتے تو قبلہ رخ بھی ہونا یہ بھی دعاوں کے آداب میں سے ہے دعا کی شرط نہیں ہے آپ کہیں بھی بیٹھ کے دعا مانگ سکتے ہیں لیکن آداب میں سے ہے یہ جو کہ آپ کی دعا کی قبولیت کو مزید بڑھا دیتی ہے اسی طرح سے اللہ کی امیل فرمایا کہ تمہارا رب بہت حیاء والا ہے اس کو حیاء آتی ہے کہ جب کوئی اس کا غلام اس کا بندہ ہاتھ اٹھا کے اس سے دعا مانگے اور وہ ہاتھ خالی لٹھا دے تو اللہ تعالیٰ کو حیاء آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ہاتھ خالی نہیں لٹھاتے وہ بڑی بزرگی اور حیاء والے ہیں امیجن کہ ایک فقیر شخص آپ سے آجی سے ہاتھ اٹھا کے مانگ رہے ہم جو کہ خود فقیر ہیں اور غریب ہیں اور بلکہ نہ کارے ہیں نہ ایمان ہے نہ کچھ ہم میں ہمیں بھی ترس آئیت اور ہم کچھ دے دیتے ہمیں ہاتھ کھلائیں میرے سامنے تو جو مالک الملک اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور خزانے اتنے کہ اندازہ ہی نہیں اس سے جب اللہ کوئی انسان ہاتھ دعا مانگ دیا تو اللہ کی بھی نے کہ اللہ کو حیاء آتی ہے تو اس لئے وہ خوائی نہیں لڑاتے اور اس کو لازمی کوئیشن دیتے ہیں اور اللہ کے سلام اپنے ہاتھوں کندوں کے برابر اٹھاتے اور اپنے ہاتھ کچھ دیریکشن تھی وہ اپنے چہرے کی طرف کرتے اس پام ہینڈ اس 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 طرح سے دعا شروع کس طرح کرنے چاہیے توبہ سخفار سے سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ مانگنے چاہیے آپ سلمان کو دیکھ نا انہ نے کیا دعا مانگی رب اغفر لی و حبل ملکہ اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے سلطنت دے جیسے تنہار تک کسی کو نہیں دی کیونکہ جیسے ہی انسان نے اپنے گناہوں سے توبہ مانگی اللہ نے گناہوں کو معاف کر دی ہے اور اللہ سے راضی ہو گیا اور اللہ راضی ہے تو وہ لاکھوں میں تھوڑا مانگیا لیکن ایک شخص جو پریزنٹ کے پاس جس کے پاس بہت رچ بھی ہے تو وہ سے کہ میرے دارک 20 روپے چاہیئے مجھے شرم نہیں کیسے مانگ رہا تو جتنا انسان کا سٹیچر ہوتا ہے اتنی بڑی دعا مانگ چاہیے کسی بارشاہ کے پاس آپ جائے کہیں مجھے 200 روپے چاہیئے تھے میں آپ کے پاس لیا ہے انسان مناسب لگتا جب اللہ رب العالمین کے سامنے انسان دعا مانگ چھوٹے چھوٹے دعا بھی بھی چھوٹے سامنے کیونکہ وہ ہر چیز کو پورا کرنے والا ہے لیکن انسان بڑی سے بڑی دعا میں آگے تو اپنے دعا سان ان کو بھی ریئرز کر لیں سلما نے کیا دعا مانگ ان سے جو استغفار اسی طرح سے استغفار سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ حمد و سنہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نبی کریف صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑنا ایک صحابی آئے اور انہیں آتے ہی ہاتھ اٹھائے اور دعا میں شروع کر دی یا اللہ مجھے یہ دے یا اللہ مجھے وہ دے جس ہم لوگ یا اللہ پاس کر دے یا اللہ یہ پیسے دے یا اللہ ریج دے دے کوئی حمد و سنہ و درود تو اللہ کی مجھے کہا کہ عجلت تو انہیں جلدی کی ہے تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی تعریف پہ آنکھ میرے پہ درود پڑ اور پھر دعا مانگ علیہ بھی نے مطالب کہتے تھے کہ جو شخص اللہ کی مجھے درود نہیں پڑتا دعا سے پہلے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی so it's very important to praise اللہ سبحانہ وتعالی and recite and send blessings upon محمد صلی اللہ علیہ وسلم and then make dua دعا کی قبولیت کی چانسے بہت بڑھ جاتے ہیں جب انسان یہ کام کرتا ہے اور اللہ کی تعریف بہت ساری دعائیں ہیں ابھی ہم آگے ذکر کرتے ہیں چلے میں بھی نہیں دعوتا آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالی کی تعریف پیان کرنا اسی طرح سے never say کہ یا اللہ اگر آپ چاہیں تو یہ قبول کر لیں کبھی نہ کہیں یا اللہ مجھے دیتے ہیں اگر آپ چاہیں تو یہ قبول کر لیں کبھی ایسا نہ کہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے لگ میں کہا کہ کوئی شخص اللہ تعالی کو مجبور تو کر نہیں سکتا حضرت کیسے تھے کہ اللہ اگر آپ نہ بھی چاہیں تب ہی دینا آپ نے کوئی شخص اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا اللہ تعالی جو چاہتے ہیں خود کرتے ہیں تو don't say کہ اگر آپ چاہیں تو قبول کر لیں یا دعا کرتے ہوئے انشاءاللہ نہیں بولان چاہیے کبھی کبھی انسان کے کہ تمہیں یقین ہو کہ وہ قبول ہوگی علاقی میں نے خود فرمایا یہ حدیث ہے کہ دعا تم اس طرح مانگو کہ جس طرح تمہیں سچے دل سے یقین ہو کہ وہ قبول ہونی ہونی لازمی ہونی اور اللہ تعالی خود کہتے ہیں میں آپ نے بندے گمان کے مطابق ہوں جس طرح مصفق گمان کرتا ہے اور ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ غافل دل سے دعا کبھی قبول نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز اسی طرح سے لیکن صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہوئے ریپیٹیشن کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس پہ تقرار کرو ریپیٹیڈلی پڑھو کیونکہ تم اللہ سے دعا مانگ رہے ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی سوال کرتے ہیں تو ریپیٹیڈلی کرتے ہیں تین دن دفعہ کرتے ہیں جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا اور تعریف بان کرتے ہیں اور کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو اس کو اور یقین سے مانگنی چاہیے میں نے آپ کو حدیث بتا دی کہ تم اس طرح مانگو جس طرح تمہیں یقین ہو اس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رو کے دعا مانگ رہا ہے رو کے دعا مانگنا بھی اس کی قبولیت بہت بڑھا دیتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور سوچ صحابہ ان کے پاس کرتے ہوئے اور یہ ان کے آخری دنوں کی بات ہے تو انہوں نے کہا صحابہ بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ ربی انہوں نے ازلالا کثیر من الناس فمن تابع انی فعن امینی ومن عصان فعن اک اندر غفور الرحیم اپنے لوگوں کے لئے دعا مانگی کہ یا اللہ آپ یہ جو میری قوم کے لوگ ہیں انہوں نے اکثر لوگوں گمراہ کیا کیونکہ یہ دین پہ نہیں آئے جس نے میری اطاعت کی وہ تو میرے میں سے ہے لیکن جس نے میری نا فرمانی کی جس نے مجھے نہیں مانا آپ تو بڑے غفور الرحیم ہیں اور پھر کہا لگوی نے کہ عیسیٰ اسلام نے دعا مانگی طرح سے اگر یا اللہ آپ ان کو عذاب دینا چاہیں تو یہ آپ کے بندے ہیں لیکن اگر آپ معاف کرنا چاہیں تو آپ ہر چیز پر قادر ہیں بڑی حکمت والا ہے اور کہتے ہیں کہ اور میری لئے تو اللہ کی میرے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ یا ربی امتی امتی یا ربی امتی امتی اور وہ رونے شروع ہو گئے تو اللہ سبحانہ وتعالی کو جلال آیا اور اللہ تعالی نے جبریل اسلام کو بھیجا کہ پوچھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز رولا رہی ہے اور اللہ تعالی ہر چیز جانتے ہیں تو اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سے پوچھ گیا کہ میرے جانے کے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں گے تو جبریل گئے اور جبریل نے اللہ تعالی نے جواب دی اور کہا کہ بتایا کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے حوالے سے راضی کر دیں گے اور ان کو کبھی بھولیں گے نہیں اور اللہ کے نبی رو رہے تھے سالت میں اب یہ اس سے دو چیزے میں سمجھ جاتے ہیں سبحانہ وتعالی ایک تو رونا دعا میں آجزی انکساری اختیار کرنا اور دوسری بات اللہ کے نبی سبحانہ وتعالی ہمارے لئے دعا اللہ ہی اگر ہم ساری زندگی بھی سجدے میں گزار دیں کہ ہم اللہ کے نبی کی امت میں سے ہیں اور انہیں جو ہمارے لئے دعائیں کی ہم شکر دا نہیں کر سکتے ہیں تو کبھی کبھی نہ دو نفر پڑھیں شکر آنے کے کہ الحمدللہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں جن کی تعریف جن کی عظمت جن کا پاک ہونا اللہ تعالی نے خود بیان کیا جن کی نگاہوں کا پاک ہونا وما زاغ البسر وما غاوا خود بیولا جن کی زبان کی پاکیزگی وما ینتقو ان الحاوا انوا الہ وحی یوہا جن کی جن کا جلسہ اور جن کی پریزنس اللہ تعالی نے پاک قرار دے جن کی امت کے بارے میں کہا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہمارے لئے دعائیں کی اور اللہ تعالی نے کہا ہم آپ کو راضی کر دیں گے آپ کی امت کے معاملے میں اور ہم ان کو بھولیں گے نہیں ہم ان کو بھولائیں گے نہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اتنے گناہوں میں ہیں لیکن ہمیں بندر و خنزی نہیں بنایا جا رہا اور ہمیں تباہ نہیں کیا جا رہا یہ رسول اللہ تعالی کی دعائیں ہیں اس طرح سے دعا کرتے ہوئے اللہ تعالی کے نام لینا اللہ تعالی خود کہتے ہیں اللہ کے تمام خوبصورت نام ہیں ان کے ذریعے دعا مانگو تو اللہ تعالی کے نام یہ دعائیں کرتے کرتے ہیں یہ ان کے نام پکارنا ایک حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے کہا تو اللہ تعالی کے ایسے ناموں کا ذکر کیا ہے کہ اگر اس کے بعد جو دعا مانگو وہ قبول ہونے اور صرف ان صحابی کے لئے نہیں تھے یہ ہم سب کے لئے ہیں جو شخص تھا یہاں حضرت جلالی والی اکرام اس کے بعد جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی ایکسپٹ ان دعاوں کے جو کہ حرام دعا ہیں جیسے کسی کے لئے برا چاہنا یا کسی کی قطعہ تعلق کیلئے دعا کرنا یا کوئی اسی بری دعا کرنا ایکسپٹ ان دعاوں کے اس طرح سے ایک صحابی نے کہا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّكُنْتُمْ مِنَ الظَّالِمِينَ ولیکن میں نے کہا کہ اس کے بعد بھی جو دعا کرو گئے وہ قبول ہوگی کیونکہ یہ تنی امیزنگ سیٹمنٹ ہے بلکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو شخص میرے بھائی یونس کی دعا مانگیں گا اور اس کے بعد جو دعا کرے گا وہ دعا لازمی قبول ہوگی اور وہ کہہ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّكُنْتُمْ مِنَ الظَّالِمِينَ پہلے درست میں بیان گئے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ یا اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے صرف آپ ہی اللہ ہیں سُبْحَانَكَ and you are perfect إِنِّكُنْتُمْ مِنَ الظَّالِمِينَ and I am the most imperfect I am the one who is faulty اور میں ہی گناہگار ہوں تو اللہ آپ کے علاوہ وہ کئی بات کے لائک نہیں ہے آپ پاک ہیں اور میں گناہگار ہوں جو شخص یہ کہے گا نا اس کی دعا لازمی قبول ہوگی اس سے کچھ دعائیں اللہ کی میں نے سکھائیاں میں جو شخص وہ کلمات پڑھ کے اللہ کی حمد ہے وہ پڑھ کے دعا کرے گا وہ لازمی قبول ہوگی ایک حدیث بات ہے جو شخص پڑھے گا نا اللہم اِنی اَسْعَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ جو شخص یہ کلمات پڑھ کے دعا مانگے گا اس کی دعا کبھی اراد نہیں کی جائے اور یہ آپ کو کتابوں مل جائے گی اس کا مطلب کہ اللہم اِنی اَسْعَلُكَ بِأَنِّي أَشْدُ اَنَّكَانْتَ اللَّهِ یہ اللہم اپ سے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ میں گواہی جاتا ہوں کہ آپ ہی اللہ ہیں آپ کے علاوہ آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے آپ اکیلے ہیں آپ بے نیاز ہیں لَمْ يَعْلِدُ وَلَمْ يُعْلِدُ وَلَمْ يَكُلَّهُ اس کا تو مطلق آپ کو آتا ہے تو یہ ایک اور دعا اللہم اِن اَسْعَلُكَ بِأَنِّي بِأَنِّي أَلْحَمْدِ کیونکہ سب تعریفیں آپ کے لئے ہیں لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانِ وَدِیُعْ سَمَوَاتِي وَالْأَرْدِ یَا ذَلْ جَلَالِ وَالِقْرَامِ یا حیو یا قیوم یہ جو پڑھے گا اس کی بھی دعا لازمی قبول ہوتی ہے اسی طرح سے اپنے نیک آمال کا وسیلہ دینا مجھے آپ کو صحیح حدیث میں واقعہ پتا ہے آپ میں سے اکثر کوئی پتا ہوگا کہ جو تین شخص فز گئے تھے غار میں طوفان آیا پتھر گیرا فز گئے آپ تینوں نے کیا کیا اپنے اپنے جو نیک آمال کیے تھے اور کہا کہ یا اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ خالص عدم تیری لیے تھے تو تو اس پتھر کو ہٹا دے اور ہماری دعا قبول کر تو پتھر ہلا پھر دوسرے دن دعا کی پتھر ہلا اور تیسے نقی کی طرح راستہ بن گا کہ وہ لوگ نکل گئے جو وسیلے کا کونسٹ بڑا اپورٹنٹ ہے ہمارے جو امت اکثر گمراہ ہوئی ہے نا وہ اس وسیلے کے پوائنٹ سے ہوئی ہے کہ وسیلہ جی وسیلہ مانگو وسیلہ بات نہیں بزرگ کا بھی وسیلہ لے رہے ہیں رسول اللہ علیہ وسیلہ کا وسیلہ مانگ رہے ہیں اور کیا کیا دیکھیں وسیلہ تین چیز کا مانگنا چاہیے جو کہ ہمیں قرآن و حدیث میں ملتا ہے ایک اللہ کے ناموں کا وسیلہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَعُ الْحُسْنَ فَدْعُهُ بھی ہے اللہ کے ناموں کا وسیلہ یا حیو یا قیوم یا رحمان و یا رحیم کہہ کے دعا مانگنا دعا قبول لکھئے دوسرا اپنے نیک اعمال کا وسیلہ کہ اللہ کے میں نے وہ والا کام صرف آپ کی رضا کیلئے کیا تھا تو میری دعا قبول کر لیں اور تیسرا کوئی بھی نیک شخص جو زندہ ہے اس سے دعا قبول لنا مطلعہ آپ کسی شیخ سے ملے ہیں جن کے بارے آپ پر گمانا کی ہیں انشاءاللہ بہت نیک ہیں بظاہر اللہ تعالیٰ غیاب کے ہاتھ جانتے ہیں تو شیخ میں لے دعا کریں تو یہ ہم کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ فلاں پیر صاحب کے وسیلے یا اللہ مجھے بخش دیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دینے بھی جائز نہیں ہے کیونکہ صحابہ نے کبھی نہیں کیا صحابہ اللہ کے نبی کے بعد they were the most knowledgeable of people صحابہ نے کبھی نہیں کہا کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری دعا قبول کر لے کبھی بھی نہیں کہا حالانکہ اللہ کے نبی مطلعہ مسجد میں قبر ان کی مبارک سامنے تھی مسجد نبی کے ساتھ کبھی نہیں کہا بلکہ کیا کرتے اور وہ نے خطاب اپنے دور میں اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس کو لے آتے اور دعا کرتے ہیں یا اللہ جب اللہ کے نبی زندہ تھے ہمارے ساتھ تھے تب تو ہم ان سے دعا مانگواتے تھے بارش کی اور آپ قبول کر رہے تھے اب وہ اس دنے سے چلے گئے تو ہم ان کی چچا کو لے آئے یا اللہ ان کی دعا قبول کر لے لیکن یہ کبھی نہیں کہا یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے یہ دعا قبول کر لے یہ ایسے چیزیں جو کہ نہیں ہیں دین میں جو کہ صحابہ نے کبھی نہیں کی and this shouldn't be done کیونکہ جو چیز اللہ کے نبی نے خود نہیں کی اور صحابہ نے نہیں کی وہ دین کا حصہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ایسا نہیں کہنا چاہیے اسی طرح سے آخر میں درود پڑھنا دعا کے آخر میں درود پڑھنا ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے تو اللہ کی بھی نے کہا مجھ پہ درود پڑھا کرو تو انہیں کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں one third آپ پہ درود پڑھوں گا اور two third اپنے دعا مانگ رہے تو اللہ کی بھی نے کہا فائنزد تفاہو خیر اللہ اگر تو زیادہ پڑھ لے میرے پہ درود تو زیادہ بہتر ہے تو انہیں کہا یا رسول اللہ میں آدھا درود پڑھوں گا اور آدھا دعا مانگ رہے تو کہا فائنزد تفاہو خیر اللہ اگر تم زیادہ درود پڑھا تمہاری لئے بہتر ہے تو انہیں کہا یا رسول اللہ two third one third دعا فائنزد تفاہو خیر اللہ اگر تم درود زیادہ کرو تمہاری لئے بہتر ہے تو رسول اللہ میں آندھا پڑھوں گا یا بیس درود تو لیکن کیا کہا کہ تمہارے سارے پریشانے بھی دور ہو جائیں گے اور تیرے سارے گناہ بھی ماہ ہو جائیں گے یہ ہے فائدہ تو قصرت سے کبھی کبھی نہ انسان کے دل نہیں چاہتا کہ میں اپنا ذہن کو سوچوں اور سوڑی سوستی ہو رہی ہوتی ہے تو درود پڑھا شروع کر دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دل کے حال جانتے ہیں اچھا ایک اور چیز میں نے ذہن میں آئی یہ جو ایک حدیث لوگ بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا اللہ میں دعا کروں تیرے سامنے یہ بے عدبی ہے کیونکہ تُو دل کے حال جانتا ہے یہ بات ٹھیک بلکل نہیں ہے کیونکہ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام خود دعائیں کر رہے ہیں اپنے لئے اپنے گھنوالوں کے لئے اور مکہ کیلئے تو یہ بات کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کے حال جانتا ہے میں مجھے دعا کرنے کے ضرورت نہیں ہے یہ بات بلکل ٹھیک نہیں ہے کیونکہ حدیث بتا ہے دعا ہی تو عبادت ہے اگر میرے پانچ بچے ہیں پانچ ہے نہیں اگر پانچ بچے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ میں آپ سب سے محبت کرتا ہوں اور عبداللہ ہی سے بہت محبت کرتا ہوں اس کا مطلب کیا کہ میں سب محبت سب سے کرتا ہوں لیکن اس سے میں خاص محبت کرتا ہوں دعا ہی تو عبادت ہے اس کا مطلب کیا کہ ہاں ساری عبادت ویسے عبادت ہیں لیکن دعا جو ہے نا یہ بہت امیزنگ عبادت ہے یہ کرکس ہے تمام عبادت کا تو یہ بہت امیورن چیز ہے اسی طرح سے ہم اس کو ختم طرف آتے ہیں وہ یہ کہ وہ لوگ جن کی دعا قبول ہوتی ہے میں حدیث ذکر نہیں کروں گا کیونکہ ٹائم ہم بات شاٹ ہے نمبر ون پیرنٹس پیرنٹس کے دعا قبول ہوتی ہے اپنی اولاد کے لئے ماں باپ دونوں کی باپ کے بارے میں حدیث میں خاص بیعتا ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے لئے رد نہیں ہوتی تو جو باپ نہیں بنے اللہ ان کو بنائے جو باپ نہیں بنے وہ اپنے باپ کو رازی کریں کیونکہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جن میں اتنا کیلیبر نہیں تھا جو اتنے انٹرلیکچویل نہیں تھے جو اتنے مالدار بھی نہیں تھے لیکن ان نے اپنے ماں باپ کی ایسی خدمت کی کہ وہ آج وہاں تک پہنچ گیا جہاں تک باقی لوگ نہیں پہنچ سکے ان سے بہترین ان سے انٹرلیکچویل لوگ نہیں پہنچ سکے وہاں پر میں نے خود اپنی زندگی میں لوگوں کو دیکھا ہے اور جو چیز نظر آتے ہیں وہ یہ کہ ماں باپ خدمت کر کے پہنچے ہیں لوگ جو ماں باپ ان کو دعائیں دیئے ہیں یہ ان کو لے گئی ہیں یقین جانے اپنا بھلا کریں ماں باپ خدمت کریں اور جو شخص باپ بن گیا ہے تو وہ کیا کریں اپنی اولاد کے لئے کسرت سے دعائیں کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن حسین کے لئے لوگوں کے لئے کسرت سے دعائیں کرتے تھے ٹھیک ہے تو کسرت سے اپنی اولاد کے لئے دعا کریں کیونکہ آپ کی دعا پتہ نہیں ان کے لئے کتنی مرحائل آسان کے لئے زندگی میں دوسرا وہ شخص جو ٹرائول کر رہا ہے جو سفر کر رہا ہے کیونکہ بیبیسی کی حالت میں ہوتا ہے جتنا اس میں نہ اپنا گھر ہے نہ اپنا علاقہ ہے تو اس کی دعا کا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں تیسرا مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے چوتھا وہ شخص جو فاسٹنگ میں ہے اور فاسٹنگ میں سان کب سے کب تک ہوتا ہے سہری سے لے کے افتاری تک ہم لو صرف افتاری کے ٹائم میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں حالانکہ اس ٹائم بھی دعا قبول ہوتی ہے لیکن صبح سے شام تک کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اس میں بھی دعا کرنے شکست ہے جیسے سہری کی اذان ہوئی دعا کے قبول ہے ٹائم شروع اب جو مرضی مانگی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں حج اور عمرہ کرنے والے بار بار حج اور عمرہ کرنے والے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہے اور اللہ تعالیٰ ضعیف و رحمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دعا قبول کرتا ہے جو شخص اللہ کا ذکر کرتے ہیں کونسٹینٹلی جو زاکرین ہیں یہ زاکرین جو محرم آتا ان کی بات میں نہیں کہہ رہا یہ زاکرین ہیں ان کی دعا قبول ہوتی ہے اور وہ پائیس آف سپنگز جو نیک اولاد جن کی دعا قبول ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ اس کا درجہ ریز کیا جائے گا تو کہے کہ یا اللہ مجھے تو میری نیکیوں کا عجر مل گیا تو اب یہ کس چیز کا تو کہا جائے گا کہ تمہاری جو اولاد ہیں وہ نیک اولاد ہیں وہ تمہارے دعایں کر رہی ہیں تو اس کی دعا ہم نے قبول کیا اس وقت سے تمہارا درجہ بٹھا گیا ٹھیک ہے تو اس لئے قصر سے دعائیں اپنے ماباب کیلئے جن کے ماباب زندے ہیں ان کے لئے بھی کریں اور جن کے ماباب فوت ہوگی ان کے لئے بھی کریں کیونکہ ان کے ضرورت ہے جن کے چلے کے ان کو زیادہ ضرورت ہے ان کے ماباب کو ٹھیک ہے رب ارحم ہمہ کمارا بیانی صغیرہ ٹھیک ہے اور اس لئے بہت سری دعائیں وہ کون سی سیچویشن ہے جہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے نمبر ون سجدہ انسان اللہ تعالی کے سب سے قریب سجدے کے حالت میں ہوتا ہے تو اسے چاہئے کہ کسرت سے دعا مانگے اور ہم لوگ بس تین دفعہ سبحانہ ربی اللہ علیہ بڑھ کے اوڑ جاتے ہیں یہ پانچ دفعہ پڑھ لی جس کو بہت ہی ایمان تازہ ہو اس کو سات دفعہ پڑھ لی سبحان اللہ جو دعا مانگنی ہے مانگیں عربی میں ہو جو دعا مانگنی ہے مانگیں اپنے بیٹے کے نام لے اپنے عزق کیلئے مانگیں جو دعا مانگنی ہو مانگیں یہ جائز ہے اسلام میں فرض نماز میں ہو یہ نفل نماز ہے لیکن میں کتنی دعائیں مانگیں یہ دعا کسرت سے دعائیں مانگیں لیکن ہمیں تو صرف ایک یا دو دعائیں یا میکسیم تین دعائیں آتی ہیں اکثر لوگوں صرف سبحانہ ربی اللہ آتی ہے اور اسی پہ کام چلا رہے ہیں تو اس کو کسی سے مانگیں تحجد کے وقت یہ وہ دعا ہے جو کبھی رد نہیں کی جاتی کسی انسان کو اگر کچھ چیز شدت سے چاہیے نا اور وہ تحجد پر اٹھ کے اس کے لئے دعا نہیں مانگ رہا مطلب وہ سچا نہیں ہے اپنے پیار محبت میں اس چیز کے لئے تو تحجد کے ٹائم دعا جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ دعا تحجد ٹائم نیور مسس اس ٹارگٹ نیور مسس اس ٹارگٹ ٹھیک ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی آج آج ہی کہ میں نے حدیث پڑھی اس پہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی تحجد کی ٹائم میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس نے دن میں گناہ کیا وہ رات کو بشوال ہے اور جو رات والے گناہ گار ان کی دل میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں کہ جو رات کو گناہ کر کے وہ دن میں بشوال ہے اور یہ ہوتا رہا ہے جب تک سویج مغرب سے تلو نہیں ہوگا تمہارا پاس ٹائم ہی ٹائم ہے جب تک یہ روح یہ سانس آ جا رہی ہے نا توبہ کی دروازے کھلے ہیں لیکن جب ہر غرب تک پہنچے جب روح یہاں پہنچے پھر کچھ نہیں ہوگا پھر چانس ختم ہو جائے گا اس طرح سے رات کو انسان کی جب آنکھ کھلے اور یہ کس کے لیے ہے کہ جب انسان کیا کرتا ہے وضو کر کے اور رات کے اذکار کر کے سویا تو اس کی جب بھی رات کو آنکھ کھلے وہ جو دعا کرے گا وہ قبول کی جائے گی ٹائم دیکھا کروٹ بدلی اور دعا ڈاز تو کوش کریں وضو کر کے اور اذکار کر کے سوئیں جو رات کے اذکار ہیں اور پھر جب بھی آنکھ کھلے رات اللہ اس ٹائم دعا قبول کرتے ہیں اس طرح سے دعا بیٹوین آزان اور اقامہ آزان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتے ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہے بہنریٹ پرسنٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ میں وہ بتا رہو باتیں ہیں کہ میں آپ کو حدیث پڑھوں آپ کہیں لیکن یہ رات ہی نہیں کی جاتی اتنا کانفیڈنس سے کہا مسئلہ کہ ہمارے در کانفیڈنس نہیں ہے ہم کہتے ہیں نہیں پتہ نہیں لگ رہی گا اگزیجریٹڈ ہو رہا سبحان اللہ صحابہ نے دنیا میں چینج کیسے لائے دعاوں کے ذریعے لائے اور محنت کے ذریعے لائے ہم لوگ آج سے ذریعے لائے ہیں نہ دعائیں کرتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں تو جمعہ کے دن بھی ایک ٹائم ایسا آتا ہے جس میں ہر دعا قبول کی جاتی ہے اور کچھ مفسرین نے بتایا کہ وہ اسے سے مغرب کا ٹائم ہے لیکن حدیث پہ مینچنڈ ہے کہ جنرلی جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہے جس میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں ٹھیک ہے اور تو اس پہ ہم نے دعا کرنے چیز ہے عرفات کے دن دعائیں قبول کی جاتی ہیں جہاد کے میدان میں جو سکھ جہاد پہ گیا ہے میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں بارش کے ٹائم جس سے کل پر سو بارش ہو رہی تھی ہم لوگ سٹوریز پہ اپ ڈیٹ پہ اڈیٹ کر رہتے ہیں اور دعائیں نہیں کرتے ہیں تو دعا کریں اس ٹائم مطلب کون سا انسان ہے اس سے کچھ نہیں چاہیے کوئی ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے کوئی بھی نہیں ہے ہم سب محتاج ہیں ہم سب فقیر ہیں ہم سب کی بہت ساری خواہشات ہیں ہمیں چاہیے لیکن ہم دعا نہیں مانگتے ہم مانگتے نہیں ہیں تو آسک پورٹ انشاءاللہ ٹھیک ہے نماز کے اختتام پہ اس میں وہ نماز کی دو رائے ہیں اور جو اوثنٹک رائے ہوئی ہے کہ نماز کے اختتام پہ سلام سے پہلے سلام پھیرنے سے پہلے کا جو ٹائم ہے جس میں اپنے ادحیات اللہ اور درود پڑھ لیا اور پوری نماز اپنے اللہ تعالیٰ کیلئے پڑھی اور ادحیات ہو کیا اللہ کی حمد و سنہ ہے اور درود کے لگے بھی درود ہے اپنے حمد بھی کر لیا درود بھی پڑھ لیا اب دس ایس ایس ای ٹائم کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں اور دعا قبول کرنے کے اس میں کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کیے اللہ کی حمد و سنہ ساری نماز میں بیان کی عربی میں شیخ نماز کے بیچ میں جو پڑھا جائے گا وہ عربی میں پڑھا جائے گا کچھ علماء کہتے ہیں نفل نماز میں سجدے میں اردو میں پڑھ سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر اپنی نہیں ہے کہ عربی میں ہی پڑھنی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہے عربی میں دعائی آسان ہیں انسان سیکھ لے ترجمہ سیکھ لے اور بہت جامع دعائی بھی ہیں ٹھیک ہے اللہم انیس الکبن فضلک یہ دعا بندہ کر لیں اللہم انیس الکبن عافیہ یہ دعا کر لیں اللہم انیس الکبن حدا یہ چار چیزیں مانگ لیں ہدایت تقوی افافہ مطلب آفیت اور غنہ کتنی جامع دعا ہے تو مانگیں انشاءاللہ اور دوسری جو اس پر اپین ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے بعد جب انسان سلام پھیل لیتا ہے اور جو نماز کے بعد کے محسوس اذکار ہیں وہ کر لیتا ہے اب اس کو چاہیے کہ دعا مانگے اپنے ٹھیک ہے لیکن نماز کے بعد جو سارے کٹھے مل کے کٹھے مل کے ہاتھوں کا اٹھانا اور کٹھے مل کے استعمالی دعا مانگنا یہ کبھی کبھی تو لیکن یہ ثابت ہے لیکن ہر نماز کے بعد اس کو معمول بنانا یہ ثابت نہیں ہے ٹھیک ہے تو انسان کو اپنی ہی دعا مانگنے چاہیے لیکن لوگوں نے اپنی دعا پر مانگنا چھوڑ دیں مانگنی چاہیے دعا ٹھیک ہے کسی کی پیچھے دعا مانگنا اس کی کمر کی پیچھے مطلب اس کی absence میں حدیث باتا ہے اگر تم اپنے بھائی کے لئے اس کی پیچھے دعا مانگو گے تو جو دعا تم اس کے لئے مانگ رہے ہو فرشتہ تمہارے لئے دعا مانگ رہا ہے تو اگر میں کہتا ہوں یا اللہ میرے بھائی کو رزق دے اس کو عزت دے اس کو نیک بنا تو میرے تو بڑے گناہ ہے شاید میری دعا قبول نہ ہو لیکن فرشتہ تو حالانکہ نورانی مخلوق ہے ان کے تو کوئی گناہ نہیں ہے ان کے دعا شد میری لئے قبول ہو جائے تو اس لئے کسی کی پیچھے دعا مانگیں زمزم پیتے وقت زمزم اسی کیلئے جس کیلئے پیا جائے مطلب کیا صدیس کا کہ جب زمزم پیئے تو جو دعا مانگیں اور وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عن وہ زمزم پیتے کیا دعا مانگتے ہیں اللہ مجھے رزق علم نافع اتا کر رزق اتا کر اور شفاہ اتا کر ہر حال میں تو یہ دعا پڑی جامع دعا مانگتے تھے وہ زمزم پیتے ہوئے اسی طرح سے ملتظم پی بھی دعایں مانگی جاتی ہیں دعا کے جو ایکسپٹنس ہے نا وہ کس طرح سے ہوتی ہے یا تو دعا قبول ہو جاتی ہے یا تو دعا قبول ہو جاتی ہے یا پھر دعا جو ہے آنے والی آفت تو دال دیتی ہے ایک سن دعا مانگ رہا ہے تو کہتا ہے یار میری دعا قبولی نہیں ہوتی اس کو کیا پتا کہ اس پہ جو آفت آنے والی تھی اس کا جو آج صبح ایکسلنٹ ہونا تھا اللہ نے اس سے بچا لیا اس کو اس کی آہ جو ٹانگ ٹوٹنے تھی اللہ نے اس کو بچا لیا اس دعا کی بدلے اس کا آج جو بچا گرنا تھا اس کو خدا رہا خیال سے کچھ چھوٹ لگنے تھی اللہ نے اس کو بچا لیا اس دعا کی بدلے لیکن انسان بڑا خولکل انسانو عجولہ بڑا جدباس پیدا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ یا دعا قبول کر لیتے ہیں یا پھر اس کی وجہ سے آنے والی آفت کو ٹال دیتے ہیں اگر وہ بھی نہ ہو تو کیا کرتے ہیں قیامت کے دن بہترین بڑے بڑے عجر اور ریوارڈز دیتے ہیں قیامت دن میں کچھ لوگ آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے عجر دے دیں گے اور کہیں گے کہ یہ پہاڑوں جیتے ہیں بڑے عجر ہیں نہیں بھی تمہارے ہیں یا اللہ یا اللہ اتنا بڑا ریوارڈ میرے تو ملے لیا انہوں نے کہا میرے بندے جو تیری دعائیں قبول نہیں ہوئی تھے ہیں دنیا میں یہ ان کا عجر ہے تو وہ وش کر رہے گا کہ کاش یا اللہ میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی دنیا میں اور مجھے آج سب کچھ مل جاتا تو دعا کبھی زائے نہیں ہوتی یا مل جائے گی دعا یا قبول ہو جائے گی یا کیا ہوگی بلا ٹال دے گی یا آخرت میں اس عجر مل جائے گا اسی طرح سے میں ایک دعا لائک کیڈز میں اپنے بتاؤں میرے دو بچے ہیں ایک بڑا پانچ سال کا بیٹا اور ایک چار سال کی بیٹی ہے جو پانچ سال کا بیٹا اس کا نام عبداللہ ہے چھوٹی کا نام حنہ اب عبداللہ ہمیں سے کبھی چیز مانگتا ہے نا تو وہ آتا ہے وہ بڑا سوفیسٹیکی ایڈٹس ہے آتا ہے پوچھتا ہے سوال کرتا ہے بابا میں یہ لے لوں تو میں کہوں نہیں نہیں بابا پاسے نہیں ہے ٹھیک بابا ایک دفعہ کہا بابا پلیز لے دیں نہیں بابا بیٹا ابھی نہیں بعد میں انشاءاللہ ٹھیک ہے بابا چھوٹی ہے نا وہ اسی پٹاخا ہے وہ تو چمر نہیں چاہتی بابا مجھے چاہیے میں کہتا ہے نہیں بیٹا مجھے چاہیے نا بابا نہیں چاہیے بابا کی فیسے نہیں ہے بابا بھی آپ کنی لے سکتے کل تو لے دی تھی میں نے چیز نہیں بابا مجھے چاہیے بھین بھین شروع کر دے گی اور پکڑ لے گی اور رونا دونا شروع حتیٰ کہ اس کو چپ کرانے کیلئے وہ چیز اس کو دینی بڑے گی لازمی کون جیت گیا انبیس ہے جس نے رو دھو کے چیز لے لی اللہ تعالیٰ سے ہم اس طرح کیوں دعا نہیں مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے چیز آپ سے چاہیے یا اللہ میں ہاتھ نیچے نہیں کروں جب تک آپ میرے لئے لکھنا دیں یا اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر دیں آج میں آپ سے جھنم کی آزادی لے کے جاؤں گا اور کنسسٹنٹلی اور رو رو کے بچوں کی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا مانگیں اور جو شخص اس طرح دعا مانگتا ہے نا وہ شخص اللہ تعالیٰ سے لے لیتا ہے وہ فقیر جو آپ کے درازے پہ آیا گاڑی کے اور اس نے ایک دفعہ نوک کیا اور وہ فقیر جو کہتا ہے نہیں جی سر پلیس نوک کر رہا ہے کر رہا ہے کر رہا ہے آپ اس کو دذبی سے پڑھا دیں کہ یار بس سر نہ کھا میرے نگل جائے تو اس طرح اللہ سے دعا مانگیں اس طرح دعا مانگیں یا اللہ مجھے آپ سے یہ چیز چاہیے مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے دے سکتے ہیں آپ اپنی قدر سے جو مرضی کرنا چاہیں اور اپنی عزت اور اپنے جلال کے ذریعے جو چیز حکم دینا چاہیں دے رہے آپ کے لئے کیا مشکل ہے آپ مجھے یہ لکھ دیں آپ کے تو کچھ کمی نیو کی خزانوں میں میرے لئے بڑا بن جائے گا میرا بیڑا پار ہو جائے گا اگر آپ مجھے یہ دے دیں تو اللہ سے اس طرح کنسسٹنٹلی دعایں مانگیں اور کبھی کبھی جو دعایں قبول نہیں ہوئیتے علماء لکھتے ہیں کہ وہ اس لئے دعا قبول نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے پاس آتا رہے اور دعایں مانگتا رہے اور عجر لیتا رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی انسانیت فوراں دعا قبول کر دیتے ہیں تو وہ انسان مانگنا چھوڑ دیتا اللہ تعالیٰ سے تو اس لئے اللہ تعالیٰ ہورڈ کرتے ہیں کہ میرا بندہ میرے طرف رہے ایک اور دیس میں آتا ہے کہ تم مجھے اپنے آسانی کے وقت میں یاد رکھو میں تمہیں تمہارے مشرل کے وقت میں یاد رکھوں گا تو جو آسانی کے وقت میں بھی دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے مشرل میں تو مشرقین ہم کبھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے وحید ایک اللہ کو پکارتے سلا بودے طفاؤں تھا یا اللہ ہم تجھے پکار رہے ہیں لیکن ہمارا ہائین نشی ہے اب دیکھیں نا آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو کنسٹینٹلی پکارا ابلیس نے کیا پکارا یا اللہ مجھے محلت دے دے میں دنیا میں ہمیشہ پہنچ لی رہوں ابلیس نے دنیا کی دعا مانگی آدم نے آخرت کے لیے دعا مانگی آدم نے دین کے لیے دعا مانگی ابلیس نے دنیا کی دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے محلت دے دے میں اس دنیا میں ہمیشہ محلتا ہوں اور آدم نے اگر تمہیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پہ رحمت نہیں کرے گا تو ہم لوسرز ہو جائیں گے ہم آخرت میں برباد ہو جائیں گے تو ہمیں معاف کر دیں اور کنسٹینٹلی تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حیبٹ کو اپنانے کی توفیق دے اور ساری زندگی کے لیے اپنانے کی توفیق دے پر ہمیں ایسا نہ بنائے کہ ہم دو چار دن دعائیں مانگیں اور پھر اس کو چھوڑ دیں کیونکہ یہ وہ عادت ہے یہ وہ حیبٹ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے کامیاب ترین لوگوں نے مانگی کامیاب ترین لوگوں نے مانگی اور جو اس حیبٹ کو پکڑ لیتا ہے اپنے زندگی سے اٹیج کر لیتا ہے وہ شخص کبھی بھی گمراہ اور لاچار نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں بھی بہترین آسانی کر دیتے ہیں اور آخر میں بھی آسانی کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو واقعہ تن سچے دل سے آجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ اور اپنے اپنی آجزی انکساری کے اعلان کرنے والا بنائے اور ایک اصلاح سے دعائیں مانگنے والا بنائے اور یا اللہ اگر ہمارے دل میں یقین نہیں ہے تو ہمارے دل میں یقین پیدا کر دے کیونکہ ہر توفیق اور ہر بھلائی آپ کی طرف سے ہے اور ہر شر ہمارے نفس کی اور شیطان کی طرف سے ہے سبحانک اللہم و بحمد ایک اشدو اللہ الہ الا انتا استغفر و کا معتوبہ علیک ربنا تقبل منہ انکہ اندر سمیو العلیم معتوبہ علینا انکہ اندر طباب الرحیم بارک اللہ حفیق و السلام علیکم و رحمت و برکاتہ موسیقی